اداب ناظرین جہان نصفہ میں آپ سبھی کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد ناظرین اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں الگ الگ شخصیات سے تاکہ آپ ان کے بارے میں جان سکیں ان سے کچھ سیکھ سکیں اور خاص طور پر ہم ان خواتین کو بلاتے ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں بہتر کر رہی ہیں آئیے اپنے آج کی مہمان کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں ان کا تعرف آپ سے کرائیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے آسمان تو بہت ہیں مگر انہیں فتح کرنے والا کوئی کوئی ہے اپنے ہنر اور اپنی محنت کی بدولت آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی یہ شخصیت ہیں آئیشہ ڈہرہ آئیشہ کی پیدائش کولکتہ کے ائر فوس کیمپ میں ہوئی انگریزی لٹریچر میں ماسٹرز کی دگری حاصل کرنے کے بعد ڈیزائننگ میں ڈپلوما کورس کیا اور پھر اسی کے ساتھ اپنے کریر کی شروعات بھی کی جی ہاں اب آئیشہ زندگی کے امتحانوں کو ایک کے بعد ایک پار کر کے آگے بڑھ رہی تھی اس کے علاوہ پبلشنگ ہاؤس میں بطور جرنلسٹ کام کیا اس کے بعد مختلف جانیمانی نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیوں میں اپنے ہنر کی بدولت آلہ مقام حاصل کیے اور زندگی میں آگے بڑھی ساتھ ہی اپنے شوق کو بھی زندہ رکھا اور تقریباً آٹھ سال تک اورشن رتے کی تعلیم حاصل کی مختلف شعبوں میں اپنے ہنر کا لوہا منوا چکی آئیشہ ڈہرہ فی الحال کینگڈم آف ٹریمز میں کارپورٹ کمیونکیشن اور پی آر سمحال رہی ہیں کئی معاملوں میں گیر معمولی صلاحیت رکھنے والی آئیشہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی گھرے لو زمداری کو بھی بکھو بھی انجام دیتی ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا ہماری آج کی مہمان کا سفر نامہ اور آئیے اب زوردہ تعلیوں کے ساتھ تقبال کریں ہماری آج کی مہمان کنگڈم آف ٹریمز کی کمیونکیشن ڈائریکٹر آئیشہ ڈہرہ کا زوردہ تعلیوں کے ساتھ تقبال کریں آج کی مہمان کنگڈم آف ٹریمز کے بارے میں سب لوگ جانتے ہی ہیں آپ بہت فیمیس ہو جگہ بن چکی ہے آپ کب اسو سیٹھوئی اس سے اور کس طرح کا آپ کا کام ہے جو آپ ان کا دیکھتی ہیں کیا ہاندل کرتی ہیں Kingdom of Dreams میں نے جوئن کیا تھا August 2010 میں بیفور بھی لانچڈ دے پلیس تو لانچ ہمارا سپٹیمبر 19 کو ہوا تھا اور میں نے جوئن کیا تھا 1 آگست کو تو میں نے شروعات سے پورا یہ برینڈ دیکھا ہے شروعات سے دیکھا ہے کس طرح سے یہ بڑھا ہے آگے اور کس طرح سے اس کی اتنی popularity بڑھائی ہے ہم نے کہ ہر کسی کو بتا چلنا چاہیے اس کے بارے میں کیونکہ یہ انڈیا کی ایک ہی لیجر دیسٹینیشن ہے لائیو انٹرٹینمنٹ جہاں ہوتا ہے سو ایٹ ایز مست فور ایوری بڈی تو وزیٹ ان ایکسپیرینس اٹ کیونکہ زمیداری ہوتی ہے ایک کمیونکیشن ڈریکٹر کے اوپر کیونکہ یہ ظاہر سے بات ہے آپ کو تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا اور تمام جو لوگ ہیں جہاں سے ایوانس کرانے سب سے آپ کو کمیونکیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے بارے بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جو جگہ ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرے آگے آنے والے وقت میں اور بہتر بزنس کر سکے اور آپ لاسکیں تو کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ دیکھئے کہ آپ جو بھی انفرمیشن جاتی ہے باہر جو میڈیا ہیں میڈیا والے سب کو بتاتے ہیں اور ان کے تھوڑھ وہ چینل ہمارے ہیں بہت مقہ دیکھے آئے ہیں جن سے پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے لکھے ہوئے آرٹکلز یا ان کے بنائے پروگرامز دیکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کی کچس کانٹری میں کیا چیز نہیں ہے اور اس طرح کی انفرمیشن اتنی انٹریسٹنگلی ہم ان کو پیش کریں تاکہ وہ بھی انٹریسٹڈی پھیل کریں اپنی سٹوری کرنے کے لئے and to reach out the message to all the people whether in the country in India or across the world. So you have to be very very responsible. آپ کا ہر ایک شبد جو ہے وہ بہت ہی مائنے رکھتا ہے. So آپ کو ہر ایک چیز بہت دھیان سے سوچ سمجھ کے آپ کو بہار information دینی پڑتی ہے. پیار میں آپ کی شروعات کیسے ہوئی? کیسے آپ اس اندوسٹری میں آئیں? شروع سے ہی اس اندوسٹری میں آنا چاہتی تھی یا پھر سمہا آپ اس میں آگئی کیسی کسی طرح سے. دیکھیں میں نے اپنا اندوسٹری میں سفر تو شروع کیا تھا as a designer اور میں نے I have a talent for designing and I have a knack for creating a style. تو شروعات میری اس طرح سے ہوئی تھی بہت کچھ پرسنل ایشوز تھے جن کے وجہ سے پھر مجھے اپنا کام بند کرنا پڑا and I had to join the formal industry تو میں نے شروعات پھر عدیس ایجنسی سے شروع کر کے پھر میں میڈیا میں آگئی I was a journalist also for some time and then from there I was absorbed in corporate marketing by a brand VLCC تو اس میں ان کے ساتھ کافی اچھا میرا stint رہا تو انہوں نے پھر میرے کو مارکٹنگ میں بہت strong role دیا اس کے بعد then I got into مقرم چطوری میں مازل كنگی اس دیکھنم آپکے پر ایوینٹ آیا ساتیپاول آہی ہی ساتیپاول نے جائے کیا تھا آبنا بریند تو ان کو ضرورت تھی کوئی جو سب کچھ ہائنڈل کر لے جس تھی میں پارہ داری جاری نے مجروم پر انداری ہو این ویساہ کہا مجرے پیس پر ساتیپاول کہ زیادہ نے میرے پاس اپنا اپنا بریند رہا تھا اور اور اس مجرم ہے جب ہمیں گے آپ کی زندگی کے پہلو کے اور بھی بارے میں بات کریں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین وقت ہو گیا ایک بہت چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے اگر نہیں جلد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں جہان نسوہ اور آج ہم بات کریں آئیشہ ڈہیرہ سے چلی باتچیت کا سلسلہ ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں آئیشہ ڈہیرہ سے بات ہے میڈیا کے لیے ان کا جو چام ہے وہ لگاتار دن پر دن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے آپ پی آر میں ہیں آپ ایڈورٹائزنگ میں بھی آپ جا چکی ہیں اور اب آپ یہاں کمنیکیشن دیکھ رہی ہیں لڑکیوں کے لیے اس فیل کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں بہت اچھی فیلڈ ہے یہ اور بہت انٹریسٹنگ فیلڈ ہے اس میں آپ کو ترہ ترہ کے لوگوں سے آپ کو ملنا نسیب ہوتا ہے اور آپ کو ترہ ترہ کے لوگوں سے آپ کو ملنا نسیب ہوتا ہے اور آپ کو پی آر میں ہوتے ہیں آپ تو آپ کی اوپر ایک رسپونسبلیٹی ہوتی ہے سو اگر منکوئی چاہتا ہے کہ ایک ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کسی اورگانیزیشن کی جانی میں سو ایہاں بہت ساری یونگ گرلز میں ساتھ موجود ہیں جو ایل انسٹیٹوٹ آف تکنولوجی آئی بھی ہیں انسا ہم جانتے ہیں کہ ان کی ذہن میں کوئی سوال ہے کچھ جانا چاہتے ہیں آپ سے کوئی لوگ Hello ma'am. Hello ma'am. Ma'am, everything about you is quite fantastic and so amazing. I just wanted to know what kept you going throughout your career. Well, the desire to, that's how we've been brought up and we were conditioned, to do excellently, you know, in whatever you take up. So, آپ جو بھی کام لیں آپ اس طرح سے کریں that you excel in it. So, that is a reason which has kept me going and also, of course, to provide a stable, financially stable and a happy home for my children. So, that has kept me going through and through. Thank you ma'am. Hello ma'am. Ma'am, jyaise ki ma'am, I am also interested in this field, but my parents think this line is not good for the girls. in the middle family, middle classes ki joo family hoti hain, ma'am, unke yeh thinking hoti hain ki yeh line achche nahin hoti hain. Girls are not safe in that field. No, I don't think that is true. That is not a correct perception. Because, mujhe dekhe itnei saal ho gaye, mujhe kabhi koji aisei problem nahin hui. aur companies aap ka dhyan rakhti hain. Agar aapko, jyaisei events mein aapko late hota hai, to aapko drop vehicle milta hai, pick up, pick up to aap khud pehunchi jaate hai. But mainly concern is ki, sham ko ya raapko kaise pehunchenge ghar. So, they give you a drop, they take care of you. And the kind of people you meet are all educated people. Normally, agar aap khud apne aapko dignified tarikai se handle kareen gae. To I don't think you have any problems that you will be facing, really. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, I'm really appreciated by your life, by your success. I just want to know that who was your role model? Aap ithne personality se milte hain, ki har kisi mein kuch na kuch bhot khas baat hoti hai. I have been, I have, I really admire a lady, a very famous lady call Shobhade. And meinne unse, unke saath kaafi kaam kiya hai closely. And I think she is very, very amazing. And unse bhi kaafi mujhe inspiration mili hai. Aap ithne loog milte hain ki aap thoda in se, thoda unse, aap her kisi se inspire hote hain. And you want to then better yourself and you want to also achieve something good in your life. Okay, ma'am, jaisa hai ki aap ne ka 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 aap baos hara aase se seks se milte hain. So, from now you are also my one of role models. Thank you, ma'am. Thank you very much. Aap joe tni khubsoorat dikhti hain, aap ithne raaz vi vata de. Mujhe lagta hai, sab loog janna chahate hoonge. So, aap ithne raaz vi vata de. I think it's just, you know, you develop that positive attitude and aap happiness ki, happiness ki aasha toh chaha sabko hoti hai. But you have to create your own happiness. And I think peace of mind and a positive attitude is very, very important. And I think it's also my own beauty tips. And I think it's always my own beauty tips. And I think it's also my own beauty tips. And I think it's really important to see them. اوپر اس کے بعد یہ پینسل سے آؤٹلائن کرتے ہیں دیکھیں برش سے ہم نے ایونلی ان کی لپس فل اپ کیے کلر سے تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے ہمارے بیسکس ہمارے بیسکس کلیر ہیں اور کلین ہیں اور بہت نیٹ و کلین لگائے گئے ہیں تو اس کا فریش بہت اچھا ہاتا ہے اس کے اوپر ہم نے گلوس لگایا ہم نے پہلے لپ لائنر لگایا پھر اس کی فلنگ کاری کلر سے جس کلر کا آپ ڈریس پہنے اس کلر کے ہم نے لپ کلر فکس کرا اس کے بعد اس کو گلوسی لک دینے کے لیے ہم نے اس پہ لپ گلوس لگایا تو یہ ہمارا نورمل لپ جس طرح لپسٹک لگاتے ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھایا آج تو ناظرین مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح یہ سیگمنٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا جو ہماری بیوٹی ایکسپرٹ نے آپ کو بیوٹی ٹپس دی ہیں آپ کے لیے ضرور فائدہ من ثابت ہوں گی چلیں اسی کے ساتھ یہاں پر رکھ رہے ہیں ایک اور بہت چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں جائے گا نہیں جلد حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نے نسوہ اور آج ہم بات کریں آئیشہ دہرہ سے چلیے باتچیت کا سلسلہ ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں آئیشہ صاحبہ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ سنگل پیرنٹ ہیں اور ظاہر سے بات ہے پھر چیلنجز جو انسان کے لیے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے پاس اس کے بچے بھی ہیں وہ ایک پروفیشنل بھی ہے پروفیشن بھی ایسا جہاں بہت سارے چیلنجز اس کے سامنے ہیں ایسا نہیں یہ کوئی آسان پروفیشن ہے بچے بھی ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے ان کو بھی یہ فیلنا ہو کی مد اگر باہر ہیں تو ہمارا خیال رکھنے کے لیے یہاں کوئی نہیں ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے آج کی اس دنیا میں اپنے آپ کو پروف کرنا کیونکہ لوگ جو ہیں مجھے لگتا ہے سب چیز ایک عورت سے ہی expect کرتے ہیں جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی and it's not an easy situation to be in it's a very very tough situation to be in پر آپ کا سب سے بڑا جو defining factor ہے it's your commitment your commitment to a cause of your children your family your commitment to ensure that you know you are there for them so بہت challenges رہتے ہیں جی سے دیکھئے میں نے کبھی بھی اپنی leave جو ملتی ہے i would not take it you know for a pleasure or a holiday so that you know i am there for my children when they need کبھی کچھ بیمار ہو جائے کچھ ہو جائے you have to be there so my you know my my effort was that جتنا بھی میرا time ہے یہ بچوں کے لیے use ہو and then you know as they grow older so then it becomes better تو challenges ہوتے ہیں and plus آپ خود آپ کو اپنے پہ ہی depend کرنا پڑتا ہے آپ کسی پہ depend نہیں کر سکتے ہیں you have to create your own strength بلکھول تو کیا پھر کام کرنا اچھا کام کرنا بہتر کام کرنا بہتر ارن کرنا کیونکہ آپ کو ہی کواں کھوڑنا ہے آپ کو ہی پانے نکالنا ہے کوئی اور آپ کے پاس نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو کیا اور پریشر ہو جاتا ہے اور بہتر کرنے کے لیے وہ جذبہ جو ہے اور زیادہ آپ کو درائیو کرتا ہے بلکھول absolutely yes بکوز آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہی اپنے لیے create کرنا ہے سب کچھ تو آپ چلتے بھی اس طرح سے ہیں آپ سب کچھ ابنا وہی goal mind میں رکھ کے چلتے ہیں کہ آپ نے اپنے پہ depend کرنا ہے اپنے لیے ہی create کرنا ہے سب کچھ تو آپ ہر ایک سٹیپ اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے سوسائیٹی کی طرف سے کبھی اس طرح کا کوئی آپ کو نیگٹیو کسی کا کوئی کمینس یا آریچوٹ لگا ہو یا آپ کو لگا ہو کہ لوگ آپ کو صرف اس لیے پیشن مارک لگا کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی سیچویشن ایسی ہے ہاں جی بہت 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 بار ہوتا ہے جیسے کی آپ کو گھر نہیں ملے گا رینٹ پہ ایزیلی لوگ آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ایک رسپیکٹیبل ڈگنیفائیڈ لیڈی ہیں اور آپ بھی اپنا گھر نورمل ہاؤزولڈ کی طرح آپ رکھتی ہیں اور نورمل روٹین لائف آپ کے یہاں بھی چلتی ہے لوگوں کو اس بات سے حیرانی ہوتی ہے اور لوگ آپ کو اپنا گھر دینا نہیں پسند کریں گے تو you have to project in such a manner that they feel less apprehensive کہ وہ بھی ٹھیک ہے سمجھ جائیں کیا آپ کیا ہیں پس ہوتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے mindsets ہوتے ہیں like I have faced a lot of taunts ایک دو بار میری بیٹیا جب چوٹی تھی اس کو ثوری چوت لگ گئی she couldn't go to school so I used to have to carry her around she was so badly injured on her leg but جب آف لیا school when I took her back to school so the principal had something very nasty to say that just because you know you are single mother so your your daughter has you know sustained a hurt and you couldn't look after her so those are very hurtful remarks I know remarks chot تو بچوں کو کہیں بھی لگ سکتی ہے ہنجی اور بڑھتے بچوں کو تو لگتی ہے گرتے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں پیرنٹ ساتھ میں اس کے باوجوب بچہ گرنگ کی دشمن زیادہ سامنے نکل کر آتی ہے تو اس کمپیٹیٹیو ورل میں ایک عورت کے لیے کام کرنا اور اس طرح کے بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا کس طرح سے آپ لگتا ہے اور کہاں سے آتی ہے وہ گلگ ترہ کے attitudes ہوں گے situations are not always comfortable and human beings as such جہاں بھی پانچ human beings بھی ہوں گے وہاں politics ہو جائے گی جائے گی so there is no doubt that is there آپ کو کئی بار لگتا ہے that آپ کو appreciation نہیں مل رہا ہے یا آپ کو نہیں رکیگنیز کیا جا رہا ہے but then you اپنے کام پہ اتنا آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کی yes and I firmly believe in that adage in گیتا which says that کرم کیے جا پھل کی اچھا مت کر اے انسان so آپ اپنا کرم کرتے رہیے اگر آپ کا کرم اچھا ہوگا اگر آپ کا کرم sincere ہے and you have created a sincere circle around yourself کرنے کچھ کھانا بانانے کیا ہے آپ کی فیوری ڈش well ہاں ملتا ہے ٹائن نکالنا پڑتا ہے especially on a sunday you know for the children if they want to eat something nice and I like cooking Indian dishes Indian food تو جو بچوں کو اچھا لگے گا جز in whatever they want or they like you know they like a few vegetables that that I cook for them تو وہ بنا کے کھلا دی سلی پی نازون کو دکھا دی آجون کیلئے کیا ہے خاص ہمارے پاس سوشی سنرائز اس رسیپی کے لئے ہم لیں گے bread slices سوشی کے رولز بنانے کے لئے ہم in breads کو فلات کر لیں گے ایک بیلن کی مدد سے اور pressure ڈال کے ہم اسے رول آؤ کر لیں گے یعنی کہ فلات کر لیں گے اب ہمارے bread ready ہیں اب ہم ایک butter knife کی مدد سے اس پر لگائیں گے سم cream cheese cream cheese لگا دیجئے اب ہم ہماری سوشی کی فلنگ بھریں گے اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں کی کمبر گاجر یعنی کی carrots تھوڑے سے capsicum bell peppers yellow and red اور اس پر ڈالیے تھوڑے سے sprouts سوڑے 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 پیپر اور دیان دیجئے آپ انہیں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے رول کریں گے اس طرح اور یہاں میرے پاس ہے بلانچ سپریگ عنیون ہم اس سے ہمارے سوشی رولز گفت راب کریں گے ہمارے پچھوں کے لئے تو ریدی ہو گیا ہمارے سوشی سنرائز سوشی سنرائز بنانے کے لئے ہمیں چاہیے تین بریڈ کے سلائس ایک چوتھائی کپ کریم چیز آدھا کپ کھیرے کے لچھے آدھا کپ گاجر کے لچھے آدھا کپ ہری شملا مرچ کے لچھے آدھا کپ پیلی شملا مرچ کے لچھے آدھا کپ لال شملا مرچ کے لچھے ایک چوتھائی کپ انکورت ہری مو نمک سواد نصار کاری مرچ پاوڈر سواد نصار کچھ بلانچ کیا ہوا ہری پیاس کا ہرا حصہ سوشی سنرائز بنانے کا طریقہ بریڈ کے کناروں کو کٹ لیں بریڈ کو بیلن کے مدد سے چپٹا کریں اور دو حصوں میں کٹیں کٹی ہوئی بریڈ پر کریم چیز لگائیں ان بریڈ پر کھیرے کے لچھے گاجر کے لچھے ہری شملا مرچ کے لچھے پیلی شملا مرچ کے لچھے اور لال شملا مرچ کے لچھے انکورت ہری مون نمک اور کالی مرچ ڈال کر بریڈ کو رول کرے اور سائٹ سے کٹ لے بلانچ ہرے پیاس کے ہرے حصے سے رول بریڈ کو راب کرے تو ناظرین مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح آج کی ڈش بھی آپ کو اتنی ہی پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے گھر پر ضرور بنائیں گے آئیشہ جی آخر میں چاہوں گی جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں گھر بیٹھے ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو اس فیل میں آنا چاہتی ہیں یا پھر جو اتنی ہمت نہیں جو ٹا پا رہی ہے جس طرح سے ہماری پارٹسپین نے کہا کی پیرنس اس طرح سے کنوینس نہیں ہیں اوڈ لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کہنا چاہوں گی میں کہ آپ کا اگر انتریسٹ ہے اس فیل میں اور اس فیل میں چیلنج فیل ہے اور پر اس میں گروت کی بھی اپرچونیٹیز بہت ہیں آج جو جو اورگنیزیشن ہیں ہماری کنٹری میں they are also you know recognizing the importance of creating a brand and image building an image تو اس کے لئے آپ کو یہ بہت اچھی فیل رہے گی اس کام کے لئے اور اس میں کوئی اتنا apprehension لینے کی بات نہیں ہے ایس ایس بہت کے ساتھ آپ کا interaction ہو رہا ہے پلس آپ جو چیز پروژیکٹ کر رہے ہیں کمپنی کی وہ اتنی امپورٹن چیز آپ پروژیکٹ کر رہے ہیں so i think it's a very valuable field and parents کو نہیں گھبرانا چاہیے جتنا آپ چاہے corporate world میں چاہے sales میں چلے جائیں چاہے آپ operations میں چلے جائیں جتنا آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں گے اچھے سے اتنا ہی آپ کا image جو ایسا رہے گا it's up to you how to carry yourself جی آیشا جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے قیمتی خیالات سے نوازنے کے لیے بہت شکریہ بہت خلوس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی شکریہ ناظرین مجھے امید ہے کہ آئیشہ صاحبہ کو سن کر آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا ان سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ان کی زندگی میں کتنے پڑا ہوائے کس طرح سے انہوں نے کامیابی حاصل کی اس سے آپ کو ضرور کچھ حاصل ہوا ہوگا چلیسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ